اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز او آئی سی اجلاس اور سیاسی صورتحال اسلام آباد کا سیکیئوٹی حصار انتہائی سخت کر دیا گیا تمام سیکیئوٹی حلکاروں کو دو اپریل تک ریڈ زون میں تائنات کیا گیا ہے چاہتا ہوں ہمارے ملک کو کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے وزیرعظم عمراند خان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پاکستان کی معیشت مستقم راستے پر ہے وزیرعظم عمراند خان نے اسلام آباد کے سیکٹر جی تیرہ میں تین سو بستر پر مشتمل اسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا ریکوڈک منصوبے پر تنازہ ختم ہو گیا وزیرعظم عمراند خان نے پاکستان پر آئید گیارہ ارب ڈالر جنمانہ ختم ہونے کی خوشخبری سنا دی بیرک گول کارپوریشن اور پاکستان کے درمیان ریکوڈک منصوبے کے ایک فریم پرک محایدے پر دستخط ہو گئے حکومت نے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صداتی ریفرنس سپریم کورٹ میں ادار کر دیا آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے متعلق ریفرنس پر سپریم کورٹ سے رائے لی جائے گی اٹانی جنرل ریفرنس کی خود پیروی کریں گے وزیراعظم نے منحری فرقان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام کا پیسہ چوری کر کے حکومت بچانے سے بہتر ہے میری حکومت چلی جائے ضمیر کا سودہ کر کے رشوت دینی ہے تو ایسی حکومت پر لانت پھیجتا ہوں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینرڈی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچرلی ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلک ہیلک ہیلکی لیفنگ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی غریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com اسلام آباد میں او آئی سی اجلاس تحریک ادم اعتماد حکومت اور اپوزیشن کے جلسے کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں او آئی سی اجلاس اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد کا سیکیورٹی احسار انتہائی سخت کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں او آئی سی اجلاس تحریک ادم اعتماد حکومت اور اپوزیشن کے جلسے کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی حکام کا کہنا ہے کہ دو ہزار کی مزید نفری نہیں دے سکتے وزارت داخلہ موزرت کر لے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں تیس مارچ کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہیں اگر اضافی اہلکار اس تاریخ سے قبل واپس ہو سکتے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے حکام نے بتائے کہ تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو دو اپریل تک ریڈ زون میں تائینات کیا گیا ہے خیال رہے اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کانسل کے اہم ترین اور تاریخی اجلاس میں شرکت کے لیے موزیس مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سیکریٹری جرنل او آئی سی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ماضی میں کسی حکومت نے صحت پر اتنا زیادہ کام نہیں کیا یونیورسل ہیلتھ انشورنس ایڈوانس ممالک میں بھی نہیں ہے ہم اپنی عبادی کو مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد کے سیکٹر جی تھرٹین میں تین سو بس تروں پر مشتمل اسپتال کا سنگے بنیا رکھ دیا تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا اردگرد کے علاقوں کے لوگ پیمس ایمرجنسی میں آتے ہیں پیمس کی ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے ایمرجنسی کے علاوہ پیمس میں کئی اچھے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ انسانیت کا تقاضی ہے کہ ایمرجنسی کو بہتر سے بہتر کیا جائے ہماری کوشش ہے کہ ایمرجنسی اسپیشلائز ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں نے ایمرجنسی کے ڈیزائن کے لیے خرچہ دیا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر کوئی قوم اتنا پیسہ نہیں دیتی جتنا پاکستانی قوم دیتی ہے انیس سو پچاسی کے بعد اسلام آباد میں اسپتال نہیں بنا اس لیے دباؤ بڑھا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے تعلیم اور صحت پر کام کیا معیشت کو ٹھیک کیا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پاکستان کی معیشت مستحقم راستے پر ہے ہماری حکومت ملک کی آمدنی اوپر لا رہی ہے چاہتا ہوں ہمارے ملک کو کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے امران خان نے کہا کہ پیمس کی بورٹس کی بڑی ذمہ داری ہے ماضی سے جو نظام بنا ہوا ہے وہ کرپشن کی اجازت دیتا ہے میریٹ ختم ہو چکا ہے پیمس میں صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کا اہم ادارہ بن سکتا ہے امران خان نے قوم اور بلوچستان کے عوام کو مبارک بات دی ٹوئٹ کیا دس سال کے مذاکرات اور قانونی جنگ کے بعد یہ محایدہ تیپ آیا اور گیار ارب ڈالر جرمانے سے بچ گئے منصوبے سے بلوچستان میں آٹھ ہزار نئی نوکریاں پیدا ہوں گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امران خان نے قوم اور بلوچستان کے عوام کو مبارک بات دی ٹوئٹ کیا دس سال کے مذاکرات اور قانونی جنگ کے بعد یہ محایدہ تیپ آیا اور گیارہ ارب ڈالر جرمانے سے بچ گئے منصوبے سے بلوچستان میں آٹھ ہزار نئی نوکریاں پیدا ہوں گی انہوں نے مزید کہا کہ اس سے ہمارے قدموں میں پیڑیوں کی مانن چمٹے قرص سے نجات ملے گی اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور میں داخل ہوگا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ریکوڈک کے نئے محایدے سے پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری آئی گی جس کا اصل فائدہ بلوچستان کو ہوگا وزیر خزانہ شوکر ترین نے ہمات ازر اور وزیر آلہ بلوچستان کے ہمراہ محایدے کی تفصیلات بتا دیں کہا ریکوڈک محایدے پر پچیس فیصد حصہ بلوچستان کا ہوگا پاکی وزیر توانائی نیا ریکوڈک محایدہ پاکستانی معیشت کے لیے فائدہ مند قرار دیا ہمات ازر کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت اور امریکی کمپنی بیرک کے درمیان محایدے پر گزشتہ روز تستخط ہوئے تھے جس کے تحت ملک میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی اور بلوچستان میں خوشحالی کی نئے راہی کھلیں گی ریکوڈک بلوچستان کے ظلہ چاقی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو سونے اور تانبے کے وسیع زخیر کی وجہ سے مشہور ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں سونے کا دنیا کا پانچپا بڑا زخیرہ موجود ہے محایدے کے تحت پچاس فیصد بیرک اور پچاس فیصد پاکستان اسٹیک ہولڈرز ہوں گے اس محایدے میں پاکستان پر لگائے گئے گیارہ بیڈین ڈالر کا جرمانہ بھی ختم ہو جائے گا عمران خان کا کہنا تھا کہ ریکوڈک ممکنہ طور پر دنیا میں سونے اور تانبے کی سب سے بڑی کان ہوگی اور یہ ہمیں اپاہچ کر دینے والے قرضوں سے آزاد کرائے گا اور ترقی و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا حکومت نے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صداعاتی ریفرنس سپریب کورٹ میں دائے کر دیا ریفرنس میں آرٹیکل 186 کے تحت چار بنیادی سوالات پر رہنمائی مانگی گئی ہے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صداعاتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائے کر دیا صداعاتی ریفرنس اور سنت ہاؤس پر حملے سے متعلق کیس میں نون لیگ نے ایڈوکیٹ مختوم علی خان کے خدمات حاصل کر لی جبکہ پیپلز پارٹی کے فارو کیچ نائب اور جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضی پیش ہوں گے ریفرنس میں صدر نے آرٹیکل 186 کے تحت چار بنیادی سوالات پر رہنمائی مانگی ہے ریفرنس میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا پارٹی سے خیانت والے رکن کی سزا صرف ڈی سیٹ ہونا ہے کیا پارٹی سے خیانت پر آئندہ انتخابات میں حصہ لینے سے روکا ہے یا نہیں صداعاتی ریفرنس میں سوال کیا گیا کہ کیا آرٹیکل 63ے کے تحت ممنوع غیر اخلاقی عمل پر رکن تاہیات نہ اہل ہوں گے کیا پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا ووٹ گنتی میں شمار ہو سکتا ہے ریفرنس میں رائے مانگی گئی ہے کہ آرٹیکل 63ے کے تحت ڈی سیٹ رکن کی نہ اہلی تاہیات بنتی ہے فریمورک کے اندر انحراف کرنے والے سے متعلق کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ میرے جو ایمنیز غلطی کر بیٹھے ہیں انہیں معاف کر دوں گا آپ واپس آ جائیں میں تو پارٹی میں باپ کی طرح ہوں باپ بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ منحر ایمنیز سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی خاطر یہ غلطی نہ کرنا ضمیر فروشوں کا شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا کوئی آپ کے بچوں سے شادیاں نہیں کرے گا وزیراعظم نے جلسہ عام سے خطاب کرتے میں کہا سب سے پہلے میں اللہ کو جواب دے ہوں مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے عوام کا پیسہ چوری کر کے حکومت بچانے سے بہتر ہے میری حکومت چلی جائے ضمیر کا سودا کر کے رشوت دینی ہے تو ایسی حکومت پر لانت پھیجتا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ ایک طرف پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکھٹے ہو گئے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچیس سال ڈاکو کے خلاف جدوجہد کی یاد رکھیں کہ ضمیر فروش اور لوٹے میں فرق ہوتا ہے لوٹا اقتدار کی طرف جاتا ہے اور ضمیر فروش اپنا عمل کا سودا کرتا ہے اس وقت یہ لوٹے نہیں ہو رہے ہیں یہ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ڈاکو نے چوری کے پیسے سے ہمارے ارکان قومی اسمدی کی قیمت لگائی ہے سندھ ہاؤس میں پیسے دے کر جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے عدیہ اور الیکشن کمیشن ضمیر فروشوں کو دیکھ رہی ہے سارے قوم کے سامنے ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے اور اسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے درگئی کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی فیصلہ کن وقت آتا ہے وہ وقت آ گیا ہے جب ہم میں فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرف کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیوٹرل ہونے کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف ہو وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نونڈیگ نے آصف زرداری کو دو بار جیل میں ڈالا پیپس پارٹی نے نواز شریف پر چوری کے کیس بنائے مولانا فضلرحمن کو ڈیزل کا خطاب تو نونڈیگ نے دیا تھا مولانا فضلرحمن پر نیپ کا کیس تو مسلمڈیگ نون کے دوہر میں بنا تھا یہ ملک کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں جو دشمن بھی نہیں کر سکتا شریف خاندان پر تنقید کرتے میں وزیراعظم نے کہا کہ شہباز شریف مجھے تجویز دی ہے کہ آپ کو absolutely not نہیں کہنا چاہیے تھا شہباز شریف کہتے ہیں کہ یورپی یونین پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی امریکہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اغوانستان کے خلاف پاکستان اڈے دے گا اس پر absolutely not کہا تھا ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفیکیشن پٹن موسیقی